اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ویلکم بیک ٹو ور یوٹیوب چینل ٹیچرز کیان میں شیخ عمران احمد حاضر ہوں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مہا ٹیٹ 2013 سے ایک سوال کو حل کریں گے جو آلجیبرا پر مشتمل ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم سوال کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں ایک ڈسک اور اس ٹول کی خیمت 1525 روپیے ہے اگر اس ٹول ڈسک سے 425 روپیے سستا ہے تو ڈسک کی خیمت کیا ہوگی تو چلیے دوستوں اب ہم سوال کو حل کرتے ہیں جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ ایک ڈسک اور اس ٹول دونوں کی ملا کر خیمت کتنی ہے 1525 روپیے ہے اگر اس ٹول ڈسک سے 425 روپیے سستا ہے تو ڈسک کی خیمت کیا ہوگی یہاں پر ہم کو ڈسک کی خیمت معلوم کرنا ہے تو اس سوال میں ہمارے لیے دو نامعلوم خدرے ہیں ایک ہے اس ٹول کی خیمت اور ایک ہے ڈسک کی خیمت تو اب ہم یہاں پر کس کی خیمت کو ایکس کنسیڈر کریں گے تو جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ اس ٹول ڈسک سے 425 روپیے سستا ہے تو یہاں پر اس ٹول کی خیمت کو ڈسک کے ٹم میں بیان کیا گیا ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر ڈسک کی خیمت کو ایکس فرض کر سکتے ہیں تو لہٰذا میں یہاں پر یہ کنسیڈر کروں گا کہ ڈسک کی خیمت کتنی ہے ایکس ہے تو میں نے یہاں پر ڈسک کی خیمت کو ایکس کنسیڈر کیا ہے تو اب جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ اس ٹول ڈسک سے 425 روپیے سستا ہے مطلب ڈسک کی خیمت جو بھی ہوگی اس میں سے اگر میں 425 روپیے نکال دوں گا تو مجھے اس ٹول کی خیمت حاصل ہوگی تو جیسا کہ میں نے یہاں پر ڈسک کی خیمت کو ایکس کنسیڈر کیا ہے اگر اس میں سے میں 425 روپیے کو تفریق کر دوں گا تو مجھے اس ٹول کی خیمت حاصل ہوگی تو یہاں پر اس ٹول کی خیمت کیا ہو جائے گی ڈسک کی خیمت میں سے 425 روپیے کو تفریق کرنے پر ہم کو اس ٹول کی خیمت حاصل ہو جائے گی ایس پر کوشن اگر آپ سوال میں یہاں پر اگر اس ٹول کی خیمت کو ایکس فرض کرتے ہیں تب بھی آپ کو جواب آئے گا وہ کیسے اگر میں یہاں پر اس ٹول کی خیمت کو ایکس کنسیڈر کرتا ہوں تو اب بتائیے ڈسک کی خیمت کیا ہوگی جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ اس ٹول ڈسک سے 425 روپیے سستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسک اس ٹول سے 425 روپیے مہنگا ہے اگر اس ٹول کی خیمت ایکس ہوگی تو ڈسک کی خیمت کیا ہوگی اس ٹول کی خیمت سے 425 روپیے زیادہ ہوگی تو یہ سٹول کی خیمت ہے تو سٹول کی خیمت میں اگر میں 425 روپیے جمع کر دوں تو مجھے کیا آئے گا ڈسک کی خیمت آئے گی تو آپ دونوں تاریخوں سے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں چاہے آپ سٹول کی خیمت کو پہلے ایکس کنسیڈر کیجئے یا پھر چاہے آپ ڈسک کی خیمت کو ایکس کنسیڈر کیجئے تو اس طرح ہمارے پاس سٹول کی خیمت اور ڈسک کی خیمت حاصل ہو چکی ہے اب ہم کو ایکویشن بنانا ہے تو جیسا کہ سوال میں ایک کلو دیا گیا ہے کہ دونوں کی خیمت اسٹول اور ڈسک کی خیمت کل ملا کر کتنی ہے 1525 روپیے ہے اگر ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو ہم کو کیا حاصل ہوگا ہم کو 1525 روپیے حاصل ہوگا اس طرح سے ہم کو ایک ایکویشن حاصل ہوگی تو جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ اسٹول کی خیمت اور ڈسک کی خیمت دونوں کی خیمت کو جمع کرنے پر کیا حاصل ہوگا اس سوال کے مطابق 1525 روپیے حاصل ہوگا یعنی دونوں کی کل ملا کر خیمت کتنی ہے 1525 روپیے ہے as per the question اب ہم یہاں پر سٹول کی خیمت اور ڈسک کی خیمت کو یہاں پر درش کر دیں گے تو ہم کو x معلوم ہو جائے گا تو سٹول کی خیمت کتنی ہے x-425 تو یہاں پر x-425 ہم یہاں پر سٹول کی خیمت یہاں پر درش کر دیتے ہیں اور یہ جمع ڈسک کی خیمت کتنی ہے یہاں پر جیسا کہ ہم نے اس کو x کنسیڈر کیا تھا تو یہ ہو جائے گا x مساوی ہے 1525 روپیے تو یہ x اور یہ x کتنے ہو جائیں گے یہ 2x ہو جائیں گے اور یہاں پر minus 425 رہ جائے گا مساوی ہے یہاں پر مساویت کی اس جانب 1525 رہ جائے گا 425 اس جانب جا کر کیا ہو جائے گا یہاں پر 2x رہ جائے گا اس جانب جا کر وہ تفریخ میں ہے تو جمع میں ہو جائے گا یہ 425 ہو جائے گا اگر 1525 میں اگر ہم 425 کو جمع کرتے ہیں تو ہم کو کیا حاصل ہوگا یہاں پر ہم کو 25-25-50 اور یہ 1500 اور یہ 400 یعنی 1-250 ہم کو حاصل ہوگا اس طرح اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پر 2-9-8-2-7-14 اور 1-2-5-10 اس طرح x مساوی ہے 975 ہم کو حاصل ہوتا ہے تو یہ x ہم نے کیا کنسیدر کیا تھا ڈسک کی خیمت ہم نے کنسیدر کی تھی تو یہاں پر ہم کو سوال میں معلوم بھی کیا کرنا ہے ڈسک کی خیمت ہی ہم کو معلوم کرنا ہے تو ڈسک کی خیمت کیا ہوگی 950 روپے ہوگی تو اگر آپ اس سوال کو اس طریقے سے کریں گے تب بھی آپ کو جواب آئے گا تو یہ آپ کے لئے ہومورک ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی حل کیجئے تو آپ کو سوال کو اگر اچھا سمجھنا ہے میسک کی کوشن کو اگر آپ اچھی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر طریقے سے اس کو حل کرنا آنا چاہیے تو چلیے دوستوں اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف تو دوسرا سوال آپ کو مہانٹیڈ 2014 اور 2015 میں پوچھا گیا تھا تو چلیے اس سوال کو ہم اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں مادہو راو کے پاس موجودہ رخم میں سے کچھ حصہ بچت کھاتے میں رکھی گئی انہوں نے باخی تین بٹا چار رخم کا تین بٹا پانچ رخم گھر خرچ میں اور ایک بٹا تین رخم بچوں کی فیز میں خرچ کرنے پر بارہ سو روپے باخی رہے تو بتائیے اس نے بینک میں کتنے پیسے رکھے ہوں گے اگر آپ نے سوال کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے تو چلیے اب ہم سوال کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جب ہم سوال کو یہاں سے پڑھتے ہیں تو یہاں تک پڑھنے پر ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ سوال میں کیا کہا جا رہا ہے لیکن جب ہم دوسری لائن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سوال یہاں سے کامپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کنفیز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے مادہ اور آو کی بچت اور دوسرا ہے مادہ اور آو کے اخراجات تو دیکھئے میں یہاں پر سوال میں جو چیزیں یہاں پر پیش کی گئی ہے اس کی کلیر پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو سوال یہاں پر مشکل نہیں ہے لیکن سوال کو یہاں پر مشکل بنایا گیا ہے سوال تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ مادہ اور آو اپنی رخم کا تین بٹا چار حصہ اس طرح سے خرش کرتا ہے اور باقی جو بچ جاتا ہے وہ اپنے بچت کھاتے میں جمع کرتا ہے تو اس نے اپنے بینک میں کتنی رخم جمع کی ہے اس طرح سے سوال پوچھا جانا چاہیے تھا مطلب یہ کہ یہ جو لائن ہے یہ پہلے آنا تھا اور یہ لائن جو ہے بعد میں آنا تھا تو اس طرح سے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کنفیجن میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر سوال میں دی گئی معلومات کو ایک آسان خاکے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم کو سوال کو سمجھنے میں اس کو حل کرنے میں آسانی ہو تو یہ ہے سوال میں دی گئی معلومات کا ایک خاکہ جس کی مدد سے آپ سوال کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر مادہ راؤ کو ام سے ظاہر کیا ہے اور مادہ راؤ اپنے پاس جو رخم ہے اس رخم میں سے کچھ حصہ وہ بینک میں جمع کرتا ہے اب وہ کتنا حصہ ہے وہ یہاں پر سوال میں نہیں دیا گیا ہے وہ تو ہم کو معلوم کرنا ہے کہ وہ بینک میں کتنی رخم جمع کیا ہوگا تو مادہ راؤ بینک میں اپنی رخم کا کچھ حصہ جمع کرنے کے بعد جو رخم اس کے پاس بچ جاتی ہے وہ باخی رخم کتنی ہے وہ یہاں پر سوال میں دیا گیا ہے کہ وہ باخی رخم تین بٹا چار ہے اور اس رخم کو وہ کیا کرتا ہے اپنے گھرے لو ضرورتوں پر اس کو خرچ کرتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے کہ بینک میں رخم جمع کرنے کے بعد باخی رخم کتنی ہے تین بٹا چار ہے مطلب پون حصہ رخم کیا کرتا ہے وہ اپنی ضرورتوں پر بینک میں جمع کرتا ہے تو باخی رخم کتنی ہوگی یا پھر یوں کہیے کہ انہوں نے بینک میں کتنی رخم جمع کی ہوگی تو یہاں پر دیکھئے اگر ضرورتوں پر وہ تین بٹا چار حصہ پون حصہ اگر وہ ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے تو بتائیے انہوں نے بچت کے طور پر کتنی رخم جمع کی ہوگی تو وہ کل رخم کا ایک بٹا چار حصہ ہوگی یہ ہم نے یہاں پر اخص کیا ہے کیونکہ ان کے اخراجات کتنے ہیں پون حصہ ہے تو بینک میں انہوں نے اپنی بچت کے طور پر کتنی جمع کی ہوگی وہ ایک بٹا چار حصہ جمع کی ہوگی وہ یہاں پر سوال میں نہیں دیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کو اخص کیا ہے تو چلیے اب ہم سوال میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو سوال میں دیا گیا ہے کہ انہوں نے باخی تین بٹا چار رخم اب یہ جو باخی تین بٹا چار رخم ہے اس رخم کا تین بٹا پانچ حصہ گھر خرچ پر جس کو میں نے ظاہر کیا ہے اور اس باخی رخم کا یعنی تین بٹا چار کا ایک بٹا تین حصہ بچوں کی فیس پر وہ خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس مزید بارہ سو روپیے بچ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ باخی رخم کا تین بٹا چار حصہ اس طرح سے وہ خرچ کرتا ہے تو چلیے اب ہم سوال کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر مادھوراؤں کے پاس جو رخم ہے وہ رخم کتنی ہے وہ ہم کو یہاں پر نہیں معلوم ہے تو مان لیجئے کہ مادھوراؤں کے پاس جو رخم ہے وہ ایکس ہے تو میں یہاں پر فرض کرتا ہوں کہ مادھوراؤں کے پاس جو رخم ہے وہ ایکس ہے تو ایکس کا تین بٹا چار حصہ کیا ہے باخی رخم ہے کل رخم اگر ایکس ہے تو ایکس کا تین بٹا چار حصہ مطلب کیا ہو جائے گا یہ تین ایکس بٹا چار ہو جائے گا اگر کل رخم ایکس ہے یہ اس کا پاؤ حصہ ہے تو وہ کتنا ہو جائے گا ایکس بٹا چار ہو جائے گا تو اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں تو اب ہم سوال میں مزید آگے بڑھتے ہیں سوال میں جیسا کہ دیا گیا ہے کہ باخی جو رخم ہے اس رخم کو اگر ایک یونٹ مان لیں تو اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں اس طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں تو باخی رخم کا تین بٹا پانچ حصہ باخی رخم اگر تین ایکس بٹا چار ہے تو اس کا تین بٹا پانچ حصہ کتنا ہو جائے گا تو آپ کو ان دونوں کو ضرب دینا ہوگا تو میں یہاں پر اس سے اس کو ضرب دیتا ہوں تو تین ایکس بٹا پانچ چار سے اس کو ہم ضرب دیتے ہیں تو یہاں پر اور دیا گیا ہے کہ باخی تین ایکس بٹا چار رخم کا ایک بٹا تین حصہ وہ بچوں کی فیس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کتنا ہو جائے گا ہم کو یہاں پر اس سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو تین ایکس بٹا چار سے ہم اس کو یہاں پر ضرب دیتے ہیں اب یہ تو یہاں پر کلیر روپیوں کی شکل میں دیا گیا ہے وہ حصوں کی شکل میں نہیں ہے تو اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کے پاس دس روپیے ہے اور دس روپیے کا ایک بٹا دو حصہ آپ خرچ کرتے ہیں مان لیجئے کہ دس روپے کا آدھا حصہ آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ آپ زبانی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پانچ روپیے خرچ کیا ہے تو اس کو آپ حساب میں کس طرح کریں گے آپ کے پاس دس روپیے ہیں دس روپیے کا ایک بٹا دو حصہ آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پانچ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر ضرب دینا پڑے گا دو ایک کم دو دو پنجے دس اس طرح سے آپ کو جواب کتنا آئے گا پانچ آئے گا اس رخم کا تین بٹا پانچ حصہ مطلب کیا کرنا پڑے گا جس طرح آپ نے یہاں پر ضرب دیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو ضرب دینا پڑے گا باخی رخم کا باخی رخم یہ ہے اس رخم کا ایک بٹا تین حصہ بچوں کی فیس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کتنا ہو جائے گا وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان دونوں کو ضرب دینا پڑے گا جس طرح یہاں پر اور مثال میں آپ نے ضرب دیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو مختصر کرتے ہیں تو یہ تین سے تین کو ضرب دیتے ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا تین تیا نو ایکس ہو جائے گا پھر یہ پانچ سے چار کو جب ضرب دیتے ہیں تو پانچ چوک بیس ہو جائے گا تو یہاں پر یہ تین اور یہ تین کینسل ہو جائے گا تو یہاں پر کتنا رہ جائے گا ایکس بٹا چار رہ جائے گا اور یہاں پر یہ تو ایز ایٹیز رہ جائے گا یہ بارہ سو روپیے رہ جائیں گے تو دیکھئے یہاں پر اب ہمارے پاس کل رخم کا ساری یہاں پر باخی رخم کا تین بٹا پانچ حصہ مطلب کتنا ہو گیا وہ نو ایکس بٹا بیس ہو گیا باخی رخم کا ایک بٹا تین حصہ مطلب کتنا ہوگا ایکس بٹا چار ہو گیا اور یہ تو بارہ سو روپیے جیسے ہے ویسے ہی ہے تو یہ اس کے اخراجات ہے اور یہ کیا ہے بینک میں جمع کی ہوئی رخم ہے یعنی یہ ایکس بٹا چار ہے اگر اخراجات کو اور اس کی بچت کو میں جمع کرتا ہوں اس کو اور اس کو جمع کرتا ہوں تو مجھے کیا حاصل ہوگا مجھے کل رخم حاصل ہوگی یعنی میں اس کو مساوی ہے ایکس لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں نا کیوں لکھ سکتا ہوں یہ اس کے اخراجات ہے یہ اخراجات کرنے کے بعد جو رخم وہ بینک میں جمع کرتا ہے یا پھر یوں سمجھئے کہ وہ بینک میں اتنی رخم جمع کرتا ہے تو بینک میں رخم جمع کرنے کے بعد باقی جو رخم بچ جاتی ہے وہ اس کو اس طرح سے خرچ کرتا ہے تو ان سب کو اگر ہم جمع کرتے ہیں یعنی اخراجات کو اور بینک میں جمع رخم کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ہم کو کیا حاصل ہوگی کل رخم حاصل ہوگی اس طرح سے مجھے ایک ایکویشن حاصل ہوتی ہے جب میں اس ایکویشن کو حل کروں گا تو مجھے ایکسو معلوم ہو جائے گا تو چلیے یہاں پر بوٹ پر جگہ نہیں ہے تو میں یہاں پر اس ایکویشن کو حل کرتا ہوں اور ایکس کو معلوم کرتا ہوں تو دوستوں آپ نے کچھ دیر پہلے یہاں پر دیکھا کہ جب ہم بینک میں جمع شدہ رخم اور بینک میں جمع کرنے کے بعد باقی جو رخم بچ جاتی ہے جس کو مادہ اور او اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے ان دو رخموں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہم کو کل رخم حاصل ہوتی ہے اس طرح ہم کو ایک ایکویشن حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم ایکس کی خدر معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے اسی طرح ایک ایکویشن بنائی ہے کل رخم مساوی ہے بینک میں جمع شدہ رخم اور بینک میں جمع کرنے کے بعد جو رخم بچ جاتی ہے جس کو وہ اپنے گھرے لو خرچ پر استعمال کرتا ہے ان دونوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہم کو کل رخم حاصل ہوتی ہے تو اس طرح یہاں پر ہم ان کی خیمتیں درش کریں گے جیسا کہ کل رخم کتنی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل رخم ایکس ہے جس کو ہم نے فرض کیا تھا تو بینک میں جمع شدہ رخم کتنی ہے وہ ایکس بٹا چار ہے جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اور یہاں پر باقی رخم جو ہے وہ اس طرح سے اتنے حصوں میں وہ خرچ ہوتی ہے تو ان سب کو ہم یہاں پر جمع کر لیتے ہیں تو یہ ہے نو ایکس بٹا بیس جو گھر خرچ پر استعمال ہوتی ہے اور بچوں کی فیس پر یہ کتنا ہے ایکس بٹا چار ہے اور باقی ان کے پاس کتنے رہ جاتے ہیں بارہ سو روپیے رہ جاتے ہیں تو چلیے ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر ال سی ایم لینا پڑے گا تو ان سب کا ال سی ایم کیا آئے گا بیس آئے گا تو یہاں پر چار پنجے بیس یعنی یہاں پر پانچ ایکس آئے گا اور یہ بیس بیس تقسیم ہو جائے گا تو یہاں پر نو ایکس رہ جائے گا پھر یہاں پر جمع یہ چار پنجے بیس یعنی پانچ رہ آئے گا تو پانچ ایکس ہو جائے گا پھر اس طرح سے بیس کو ہم بارہ سو سے ضرب دیتے ہیں تو بارہ سو اور یہ بیس یعنی بارہ دونی چوبیس یعنی یہ چوبیس ہزار ہو جائے گا تو اس طرح یہاں پر ال سی ایم نکل کر آتا ہے بیس کو مساوات کے اس جانب لے لیں گے اور یہ نو ایکس کیتنا ہو جائے گا یہ انیس ایکس ہو جائے گا اور یہ جمع ٹونٹی فور تھوزن یہاں پر رہ جائے گا تو انیس ایکس مساوات کے اس جانب آنے پر یہ بیس ایکس تفریخ انیس ایکس ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کو کیا رہ جائے گا صرف ایک ایکس رہ جائے گا تو ایکس مساویہ یہاں پر ہم کو کتنا حاصل ہوا ہے چوبیس ہزار ہم کو حاصل ہوا ہے تو یہ ایکس ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ یہ مادہ و راؤ کے پاس رخم ہے تو یہ ہمارا جواب نہیں ہے جواب ہم کو سوال میں کیا پوچھا گیا ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مادہ و راؤ نے بینک میں کتنے پیسے رکھے ہوگے تو بینک میں مادہ و راؤ نے کتنے پیسے رکھے ہیں ایکس بٹا چار تو ایکس کی خدر کتنی آئی ہے چوبیس ہزار آئی ہے تو یہاں پر ہم چوبیس درش کرتے ہیں تو یہاں پر جگہ نہیں ہے تو میں یہاں پر کرتا ہوں بینک میں جمع رخم کیتنی ہے ایکس بٹا چار تو ایکس کی خدر آئیے ہم کو چوبیس ہزار بٹا چار تو چار سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو چار چھے کے چوبیس اس طرح ہم کو بینک میں جمع شدہ رخم حاصل ہوئی ہے چھے ہزار اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ راؤں نے بینک میں چھے ہزار روپیے جمع کیے ہیں تو دوستو یہ سوال تھوڑا سا پیچیدہ تھا میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے اس کو سمجھاؤں تو کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سوال پر خدا حافظ